ایرانی ملاوں کے مخالفت رفسنجانی کی بیٹی پابندے سلاسل ایران کے سابق صدر آن جہانی علی اکبر رفسنجانی کی بیٹی کو ایرانی ملاوں کے کرپشن اور عوام دشمن پالیسی پر تنقید کرنے کی پاداش میں ایرانی حکام نے چھے ماہ قید کا حکم دیا ہے علی اکبر رفسنجانی کی بیٹی فائزہ رفسنجانی نے لوگوں کی مذہبی ہمدردیاں حاصل کر کے انہیں لوٹنے والوں کو ایران اور ایرانی عوام کا دشمن قرار دیا تھا جس کے بعد عدالت نے فائزہ رفسنجانی کے اس بیان کو ملک دشمن اور نفرت آمیز قرار دیا اور چھے ماہ قید کی سزا سنا دی سال راوہ کے آغاز میں علی اکبر رفسنجانی کی حلاقت مبینہ طور پر حرکت قلب بند ہونے کے باعث ہوئی لیکن رفسنجانی کی اسی بیٹی فائزہ رفسنجانی اور دوسری بیٹی فاطمہ رفسنجانی نے اپنے والد کی موت کو پرسرار قرار دیتے ہوئے خدشہ ظاہر کیا کہ ان کے والد کی موت حرکت قلب بند ہونے کے باعث نہیں بلکہ حیاتیاتی طور پر کسی سازش کے نتیجے میں ہوئی ان بیٹیوں کے علاوہ بھی ایران میں بڑے پیمانے پر رفسنجانی کی موت کا معاملہ تحال معاملہ ہے ایران کے بہت سے حلقوں نے اسے قتل قرار دیتے ہوئے اس میں علی خامنائی اور اس کے رفقہ کو ملوث ٹھہرایا شاید یہی معاملہ ہے کہ رفسنجانی کی بیٹی کو اپنے والد کے حق میں آواز اٹھانے اور ایرانی حکام کی ظالمانہ پالیسیوں پر تنقید کرنے کی پاداش میں آبند سلاسل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ایرانی ذرائع کے بقول سابقان جہانی صدق علی اکبر رفسنجانی کی صاحبزادی فائزہ رفسنجانی پر الزام آئیت کیا گیا ہے کہ اس نے حکومت اور پاسداران انقلاب کے خلاف غلط باتیں منصوب کی جھوٹ بولا رائے آمہ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی اور ایرانی رجیم کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرتے ہوئے حکومتی اداروں اور شخصیات کی کردار کشی کی ان الزامات کے تحت فائزہ پر مقدمہ چلائے گیا اور عدالت نے اسے چھ مہ کی قید کا حکم دیا ایرانی ذرائع کے مطابق فائزہ رفسنجانی پر الزام تھا کہ اس نے ایرانی جرڈیشل کانسل کی چیرمن آیت اللہ علی صادق آملی لاری جانی کو اس وقت تنقید کا نشانہ بنایا جب اصلاح پسندوں نے انکشاف کیا تھا کہ عاملی کے 63 ذاتی بینک ایکاؤنٹس ہیں جن میں کروڑوں کی رقم موجود ہے مزید یہ کہ شہریوں کی رقوم سے حاصل ہونے والا منافع بھی اس کے ایکاؤنٹس کو منتقل کیا جاتا تھا فائزہ رفسنجانی کا شمار ان ایرانی رہنماؤں میں ہوتا ہے جو گاہے بگاہے حکومت وقت اور ریاستی اداروں کی کرپشن پر آواز بلند کرتے رہتے ہیں فائزہ کو پہلی بار جیل نہیں بھیجا گیا بلکہ وہ ماضی میں بھی حکومت پر تنقید کی پاداش میں جیلوں کی ہوا کھا چکی ہیں جبکہ رفسنجانی کے بیٹے مہدی حاشمی رفسنجانی کو بھی ایرانی ملاؤں نے اپنے باپ کے سیاسی مشن پر گامزن رہنے کی سزا دیتے ہوئے دس سال قید کی سزا سنائی ہے یاد رہے کہ علی اکبر رفسنجانی ایران میں انیس سو نواسی سے انیس سو ستانوے تک دو بار صدر رہ چکا ہے لیکن ایرانی ملاؤں کے بیچ اقتدار کی رسکشی میں خمینی کے انتہائی مقرب رفسنجانی اور اس کے خاندان کو نہائیت دشواریوں میں ڈالا گیا اور سن دو ہزار تیرہ میں ایران میں ہونے والے صدارتی انتخابات لڑنے کے لیے رفسنجانی کی کاغذات نامزدگی کو مسترد کرتے ہوئے اسے ہمیشہ کیلئے نا اہل قرار دیا گیا بلاخر آٹھ جنوری دو ہزار سترہ کو رفسنجانی کو اسپتال میں مبینہ طور پر زہر دے کر قتل کر دیا گیا اور اس قتل کو طبعی موت قرار دینے کا جھوٹا ڈراما رچایا گیا جب عوام میں اس حوالے سے بیچینی اور حکومت کے خلاف اشتیال پیدا ہوا تو اسے دبانے اور لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے ایران میں ایک تاریخی پرانی بلڈنگ کو نظر آتش کر کے لوگوں کی توجہ کو منتشر کیا گیا موجودہ ایرانی مقتدر ملنہ رفسنجانی کے خاندان اور اس کے دیگر پیروکاروں کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں جن میں سب سے زیادہ علی خامنائی اور اس کا حلقہ احباب شامل ہے کیونکہ علی اکبر رفسنجانی ایرانی انقلاب کے بانی روحلہ خمینی کا دست راست اور نہایت قریبی تھا جس سے خمینی کی نشینی پانے والے علی خامنائی اور اس کے رفقہ کو خطرہ تھا کہ کہیں رفسنجانی اور اس کے رفقہ علی خامنائی سے خمینی کی جان نشینی نہ چھین لیں ممکن ہے کہ رفسنجانی کے مبین قتل کی ایک اہم وجہ بھی یہی ہو لیکن ایک بات تو واضح ہو چکی ہے کہ ایران میں حکومتی ملاؤں اور نظام ولایت فقیح کے دھوکے سے جو بھی پردچاک کرنے کی کوشش کرے گا اس کی آواز کو فوری طور پر بند کر دیا جائے گا تاکہ ایران کا اصل اور گھناؤنا چہرہ دنیا کے سامنے آشکارہ نہ ہو پائے ایران کی اس گھناؤنی روش کو دیکھ کر ان سادہ لوح شیعوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو ایرانی مفادات میں اپنی جانے تک گماتے ہوئے اپنے ملک و ملت کا بھی چین و سکون برباد کرتے ہیں جو ایران اپنے ایسے ہائی پروفائل رہنماؤں اور محسنوں کو بھی مفادات کے خاطر لقمہ اجل بنا سکتا ہے وہ مفادات کے حصول کے لیے عام شیعوں کو کہا خاطر میں لائے گا موسیقی